بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نظیر شر اور آپ دیکھ رہے ہیں نظیر شر ویلاغ کی یوٹیوب چینل ناظرین تھوڑی دیر میں ہم پہنچنے والے ہیں کیونکہ ہم ریت میں سے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چار مطرف رہت ہی رہت ہے تو ہم نے جانا ہے اس جگہ آخری کونے پر وہاں سے اوپر آپ کو لیک کا ویو دکھائیں گے تو ویڈیو میں بنے رہیے گا تو ہم وہاں پہ چلتے ہیں تو ناظرین میرے پیچھے آپ اس لیک کا ویو دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ویو نظر ہے اور یہ اوسکوں میں سے شروع ہوئی تھی ہے اور یہاں پر اس کا کافی بڑا حصہ ہے اور پیچھے بھی اس کا ایک ٹکڑا ہے کافی دور تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اور خوبصورت منظر لگا ہوگا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں یہ ریت کے مناظر بھی ہیں کتنے خوبصورت ہیں جیسے ہم دبائی کے ٹیلوں پہ کھڑے ہیں ریت کے ٹیلیں جتنے ہیں خوبصورت تو یہاں پر بھی یہی نظارے ہیں اور ہمیں تو مزا آ رہا ہے کافی کمنٹ کرتا ہوں آپ کو بھی مزا آ رہا ہے دیکھیں یہ آپ نیچے کا نظارہ تو نیچے بچے گئے ان کو میں نے بھیجا ہے تو کافی دور سے نظر آ رہے ہیں جیسے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ اس لیے کہ اس ٹیلے کے اوپر میں کھڑا ہوں اس لیے کافی بڑی اوچ آئی ہیں تو ہم بھی نیچے چلیں تو آئیے چل پہ میں آپی کے ساتھ میں نیچے اترنے کی بشش کر رہا ہوں کیا آن رہے کہ گھر نہ بھی گھر بھی نہ جاؤں یہ دیکھیں ہوں یہ میں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوں میرا جو جوتا ہے اس میں سارے کے اندر مٹی جو ہے وہ بھر گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں میں نیچے جا رہا ہوں تو چلو پھئی میں تو تھک گیا ابھی تھوڑی سانس اٹھا لوں تھوڑا رام کروں پھر میں نیچے جاؤں گا ابھی میں دیکھوں بیچ پہ بھی نہیں پہنچا یہ کتنا نیچے اتنی گہرہ ہی ہے تو میں نے ابھی آدھا سفر بھی تہہ نہیں کیا ابھی میں تھک کر بیٹھ گیا تھا ابھی پھر میں پھر سے اٹھنے کی بشش کر رہا ہوں اور پیچھے جو ہے وہ چل رہا ہوں میرے پاؤں جو ہیں وہ دھس بھی جا رہے ہیں ریت میں یہاں پہ درم ریت ہے پھر پاؤں کو بھی مزہ دے رہی ہے بلکل جوتے کے ساتھ چلنا میرا مشکل ہو گیا تھا اس لئے میں نے یہ جوتا اپنا جو ہے وہ ہاتھ میں اٹھایا ہے تو ابھی میں آسانی سے نیچے جا سکتا ہوں اب میں بلکل کنارے پہ آ گیا ہوں اس کی جیل کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ اس کی خوبصورتی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ابھی ہم آگے بھی جائیں گے تھوڑا گھومیں گے اور انجوائے کریں گے تو آپ بھی انجوائے کیجئے گا اس جیل میں مچھلی بھی ملتی ہے لیکن اس کی سائز جو ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے گہرے پانی میں وہاں پر مچھلی جو ہے وہ کچھ بڑی سائز میں ہوتی ہے کوشش کر کے ہم نے ایک مچھلی پکڑ لی ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہے پہلے بھی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کئی ویڈیو میں آپ کو مچھلی دکھائیں گے آج ہم نے مچھلی پکڑ لیا ہے یہ اس مچھلی کی سائز یہاں پر اتنی ہوتی ہے یہ سب سے بڑی مچھلی یہی ہے یہاں پر اور یہ تل کے کھانے میں اس میں بڑا مزہ ہوتا ہے ویسے اس کا کوئی سالوں میں گرہ نہیں بنتا تو اب اس کو ہم موسیقی تو دوستو یہاں اس جیل کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا پانی ایک حصے کا میٹھا ہے اور ایک حصے کا پانی کڑوا ہے کیونکہ بزرگ اسے روایت ہے کہ یہاں پر ایک بزرگ کا کافلہ گزرا تھا اس کافلے کو پیاس لگی تھی تو انہوں نے یہاں کا پانی چیک کیا تو یہ کافی کڑوا پانی تھا پھر اس بزرگ سے کہا کہ اس کا پانی تو کڑوا ہے اب کیا کریں یہ یہاں پر روایت مشہور ہے یہاں پر کہاوت مشہور ہے وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں تو بزرگ اس پانی کے بیچوں بیچ اترا تو وہاں پانی کو ادھر ادھر کیا اور اپنے کافل والوں کو بلائے آکے آؤ یہاں پانی پیو اب آپ کو میٹھا پانی مل جائے گا تو وہ کافلے آگے گھب رہا گئے کہ یہاں یہ کیسا کیسے ہو سکتا ہے پہلے تو ہم نے چیک کیا ہے پانی کڑوا ہے لیکن پھر چیک کرنے کے لئے جیسے ہی اترے تو انہوں نے واوا شروع کر دی کہ وہاں ایک یہاں پر پانی ہمیں میٹھا مل گیا ہے تو ابھی بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پتا ہے میٹھے پانی کا لیکن ابھی تک کسی نے ہمیں پتایا نہیں اب ہم خود آئے ہیں اس کو چیک کریں گے اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر میٹھے اور کرنے پانی کا ملن ہوتا ہے دیکھتے ہیں اب بھی چلیئے ہمارے ساتھ موسیقی 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 میرے دوستو میں امید کرتا ہوں یہ میری بلائگ ویڈیو آپ کو بسام آئی ہوگی ہم جس میٹھے پانے کی تلاش میں گئے تھے تو ہمیں تو نہ مل سکا لیکن کسی ایک دوست نے بتایا کہ یہاں سے تقریبا ڈیڑھ دو کلمٹر دور ہے تو ابھی شام ہونے والی ہے تو ابھی ہم جائیں گے اپنی دھر کیونکہ شام ہو چکی ہے اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی